آج تو یعنی دو کیمپس بن چکے ہیں میڈیا کے اندر ایک جو ہے وہ پرو پی ٹی آئے ہیں اور ایک انٹی پی ٹی آئے ہیں آپ پانچ انڈیپینڈنٹ جو جرنلسٹ ہیں جو اس وقت میڈسلی میڈیا پہ آتے ہیں ان کے نام بتائیں تو ایک یا دو نام لینے کے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں پانچ نام نہیں بتا سکتے آج جب لوگ ٹی وی کے اوپر کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو ان کو شاید پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ وہ فلانس سیاسی جماعت کے حوالے سے کیا اپنا پوائنٹ فیو دے گا پاکستان میں درجنوں نیوز چینلز ہیں اور اس سے بھی زیادہ یوٹیوب چینلز جو خبریں اور سیاسی تذریعے پیش کر رہے ہیں ان صحافیوں کے بھی ہزاروں فالوارڈز ہیں لیکن کچھ عرصے سے میڈیا میں واضح سیاسی تقسیم نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے صحافیوں کی غیر جانبداری اور ان کی قابلیت پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ہم نے کچھ ایسے صحافیوں سے بات کی جو اپنی سیاسی رائے کا کھل کر اظہار کرتے ہیں اور ان سے سوال کیا کہ میڈیا میں سیاسی تقسیم کیوں ہے دو ہزار چودہ سے اون ورڈز جو میڈیا ہے مین سٹریم میڈیا ہے چاہے سوچل میڈیا اس کے اندر ڈویجن آنا چروع ہوئی جو کہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد جو ہے وہ زیادہ تیز ہوئی لیکن کیونکہ اس وقت حالات اس طرح کے بن چکے ہیں تو اس کو ختم ہونے کا بظاہر دور دور تک کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی اگر مگر نہیں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک ہو جو غلط ہے اس کو غلط ہو کھل کے بات کرو اور میں نے آپ کو کہہ رہا ہے کہ واضح تقسیم ہو گئی ہے تو اسی طرح آپ کی رائے جو ہے وہ چینج ہونی چاہیے چینج ہو سکتی ہے حالات کے مطابق چینج ہو سکتی ہے میں اپنی چلیں ایک زمپل دیتا ہوں عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے میں ان کے اوپر تنقید کرتا تھا اور میں اس لئے کرتا تھا کیونکہ مجھے ان کا جو گورننس کا سٹائل تھا گورننس کا طریقہ کار تھا مجھے پسند نہیں تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے جب سائفر والی بات کی مجھے وہ میں آج تک سمجھتا ہوں کہ وہ غلط بات تھی لیکن اس کے بعد اب جو کچھ پاکستان تحریکین صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے جس طرح ان کے کینڈریٹ سے نومینیشن پیپرز چینے جا رہے ہیں الیکشنز کی طرف جس طرح ہم جا رہے ہیں جس قسم کے ہتکنڈے ان کے امیدواروں کے ساتھ اپنایا جا رہے ہیں میری نظر میں وہ غلط ہے آج میرا سرانس یہی ہے کہ وہ غلط ہے یہ جو پلٹیکل ڈیوائیڈ آئی ہے اس کی وجہ سے میڈیا بھی کمزور ہوا ہے پاکستان میں اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا ہے گورنمنٹ نے سٹیٹ انسٹویشن نے گورنمنٹ کے انسٹویشن نے جو میڈیا ہاؤس ہے اس کے پیچھے کچھ اور ان کا بزنس ہے اور ان مالی مفادات کو بھی انہوں نے اپنا رکھنا ہے یہ تقسیم اور بھی واضح ہو گیا ہے اس کے کچھ ظاہر ہے سیاسی وجوہات تھی کچھ بقا کی وجوہات تھی انٹی اسٹیبلشمنٹ پور اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو لیکن اب اس کی مجھے نظر آتا ہے کہ کاروباری وجوہات بھی ہیں کیونکہ اگر آپ کا بزنس موڈل ایسے ہیں کہ آپ اشتہارات پر نصار کرتے ہیں جو سرکاری اداروں کی طرف سے آتے ہیں حکومت وقت کی طرف سے آتے ہیں یا آپ کو فوج یا فوجی اداروں کی طرف سے آپ کو ایکسس ملتا ہے یا آپ کو فلموں کے پیسے ملتے ہیں یا کچھ نہ کچھ اس قسم کا معافضہ ملتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ تقسیم پھر پر ان کے جو بزنس موڈلز ہیں وہ پھر فیل کر جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ انڈرپینڈنٹ صحافت یا زیادہ نہ صحافت نہیں کر سکتے میرے خیال میں ہوتا ہے پاکستان میں بالکل ایسا ہوتا ہے یہ خبریں ہم تک بھی پہنچی ہیں کہ اس طرح وی لاؤگرز کے واتس ایپ گروپس بنے ہوں گے وہاں پہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور اس کے بعد چاہد چند وی لاؤگرز میں ہیں وہ ایک ہی ٹاپک پہ ایک ہی انگل کے ساتھ ایک ہی وجوہات کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اپنے وی لاؤگز کرتے ہیں لیکن میرا خیال میں ایسا ہونا نہیں چاہیے اور لوگ بہت جلد اس کو ایڈنٹیفائی بھی کر لیتے ہیں ہر پارٹی ہر ڈپارٹمنٹ ہر منسٹری ہر محکمہ یہ چاہے گا کہ اس کی پرموشن ہو اور اس کی فیور میں خبریں آئیں یہ رپورٹر کا کام ہے جنرلسٹ کا کام ہے اس کو ایکزیمن کریں اور اس کے بعد پھر آگے اس کو پھیلائیں یہ واتس ایپ گروپ بلکل موجود ہیں جنرلسٹ جتنے بھی ہیں ان کی اکثریت یہ ادھر ہیں یہ ادھر ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر ایک پارٹی جس کے موقف کو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں اس کو وہ جس طرح سے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پھر یہ لگتا ہے کہ یہ بلکل شاید وہ پولٹیکل پارٹی ان کو فیڈ کر رہی ہے تو ایسا نہیں ہوتا لیکن جب میں انیلیسز کروں گا تو میں ٹھیک کو ٹھیک کہوں گا غلط کو غلط کہوں گا یا جو میرے نکتہ ناظر میں جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ چیز ٹھیک لگتی ہے تو میں اس کے انیلیسز اس کے وربوئی کروں گا تو اس میں پھر ظاہر ہے اگر وہ میرا نیلیسز مجھے ایک جماعت لگتا ہے کہ اس کا موقف ٹھیک ہے تو میں اس کو ٹھیک کہوں گا تو اس سے پھر تاثر تو یہ جائے گا اور لوگ یہ کہیں گے کہ میں اس کو سپورٹ کروں یعنی آپ کر آپ کو یاد ہو تو دی جی آئیس پی آر تھے میرے جنرل آصف غفور صاحب انہوں نے میڈیا کو بلا کر کہا جی کہ آپ نے چھے ماہ مصبت رپورٹنگ کرنی ہے پھر وہ مصبت رپورٹنگ ہوتی رہی اور اس کے مخالب بات جو ہے وہ کرنا آپ کو اس کی اجازت نہیں تھی اس وقت کے جو مین سٹریم میڈیا کے جو اینکر سے ان کو آفئر کر دیا گیا لائن جس کی بات ہو رہی تھی وہ لائن جو ہے ڈیٹرمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے کچھ براہ راست آپ کو خبریں ملتی ہیں وہ انٹیلیجنس سے کبھی کبھی ملتی ہیں یا سیاسی جماعتوں کی طرف سے آپ کو ایکسکلوسیوز ملتے ہیں یا آپ کو براہ راست بھی آپ کو مواد ملتا ہے جو آپ چلا سکتے ہیں اپنا چینل پر تو ظاہر ہے ہر جو میڈیا ادارہ ہے وہ پھر اپنا فائدہ دیکھتا ہے کہ اگر ہم یہ دو تین ریونیو سٹریمز ہیں یا ایکسکلوسیوز ہیں جو اتنی زیادہ کمپوٹیشن آپ کو نظر آتی ہے تو یہ گیم ساری جو ہے کچھ الائنمنٹ مقبولیت پیسے کی ہے اور اس پر ظاہر ہے جو رائے آمہ ذہن سازی ہے اسے بہت حد تک بہت اثر نداز بھی ہوتی ہے لیکن میں کہوں گی کہ یہ جو ذہن سازی ہے اب ٹیلیویزن کے ذریعے زیادہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے زیادہ ہو چکی ہے پاکستان میں کئی صاحفی اب سوشل میڈیا پر اپنے چینلز چلا رہے ہیں بعض ایسے بھی ہیں جو مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ ساتھ اپنے یوٹیوب چینلز پر بھی پروگرام کر رہے ہیں کیا اس کی وجہ واقعی اظہار رائے کی آزادی ہے یا اس کے پسے پردہ آمدن سمیت اور بھی وجوہات ہیں اگر آپ میرا پہلا ایک سال دیکھتے ہیں جب میں نے یوٹیوب شروع کیا تھا پہلے ایک سال میں کوئی میں نے یعنی اس وقت یہ نہیں تھا کہ میں کوئی پی ٹی آئی کی بات کر رہا تھا یا وہ چیزیں کر رہا تھا میں صرف بتا رہا تھا کہ کوٹ ٹوم نمبر بانی کے اندر کیا ہوا عدالت کے اندر کیا ہوا اور میں اسی ایک سال میں اسٹیبلش ہوا تھا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک جماعت یہ ایک تاثر ہے کہ پی ٹی آئی کی آپ بات کریں گے تو آپ کی ویوز زیادہ آئیں گے ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اتنی پپولر جماعت ہے کہ لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں اور اب تو اور زیادہ یہ چیز بڑھ گئی ہے کہ جب مینسٹی میڈیا پر ان کا بلیک آؤٹ ہے اگر پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا جاتا بھی ہے یا مسلم دیکھ نواز کو سپورٹ کرتا ہے جو اگر صحیح سمجھتا ہے تو وہ کرنے دینا چاہیے کانٹینٹ پر کنٹرول ہونا چاہیے لیکن اگر آپ گن پوائنٹ پر یہ کہیں گے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں اور اس کو نہ کریں وہ میرا خیال ہے غلط ہے ایک جنرلسٹ کے پاس بلکل اپرچنیٹی ہے اور وہ آزاد ہے اگر وہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کے منشور کو سمجھتا ہے کہ وہ درست ہے تو وہ کرنا چاہیے کیونکہ ایک خاص سیاسی جماعت ہے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف ہے امران خان کی خود کی شخصیت ہے جو بہت مقبول ہے اور اس ان کا سوشل میڈیا پریزنس بہت ہے ان کے فالوئرز بہت زیادہ باہر موجود ہیں ایکسپیٹ پاکستانیز ہیں اور آپ کو زیادہ ڈالر آپ کما سکتے ہیں اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہو یا کوئی اور ڈجنل پلاتفورم ہو جو باہر کی طرف سے آپ کو ریونیو آ رہا ہے تو پھر یہ تقسیم اب ہمیں صرف ایک سیاسی تقسیم نہیں آ رہا یہ کاروباری معاشی تقسیم اس کی وجہ میں سمجھتی ہوں نظریہ سے زیادہ ایک الائنمنٹ ہے کہ آپ کو مقبولیت بھی ملتی ہے اور آپ کو ڈالر بھی ملتے ہیں دیکھیں یہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ بیلنس حاصل کرنے کا سیٹفکیٹ جو ہے وہ میں ان سیاسی جماعتوں سے لوں میرے لئے وہ بیلنس کا سیٹفکیٹ جو ہے میرے ویورز دیں گے کسی کے بھی ویلوگر ہو میرے خیال میں اس کے ویورز سب سے بہتر وہ سیٹفکیٹ دے سکتے ہیں اگر سیاسی جماعتوں کے سیٹفکیٹ لینے کی خاطر ہم بیٹھ جائیں تو شاید وہ سیٹفکیٹ کبھی بھی نہیں مل سکے گا جب تک آپ پوری طرح ان کے کیمپ میں جا کے نہ بیٹھ جائیں جی اس میں تو ریپوٹیشن کی اوپر اثر پڑتا تھا آج وہ اثر ختم ہو چکا ہے آج کے جو ماضی کے اندر یعنی آج سے پانچ سات سال پہلے جو ایک کسی کو کوئی بندہ کہہ کہ جانبدار ہے تو جانبدار ایک قسم کی گالی تھی لیکن آج کی اس تاریخ میں آج کے اس وقت میں یہ جانبداری جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کو کوئی اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتا میڈیا پہ ایک چیز غلط ہے اس کا اطراف کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ ریگولیشنز کوئی نہیں ہیں ہم اپنی خود تسابی بھی اس طرح سیشاد نہیں کرتے اور ہم کبھی کبھی جو ایک جو سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہوئے جرنلیسٹک ایتھکس جو ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے اور کبھی کبھی ہمارے الفاظ بھی درست نہیں ہوتے ہمارا ذرا ربئیہ بھی ذرا ٹھیک نہیں ہوتا یہ مارکٹ جو فراغمنٹڈ بھی ہے جس کو زیادہ آپ کو ظاہر ہے سنسنی آپ کو پھیلانی پڑتی ہے ٹی وی سے بھی زیادہ سنسنی ان کو ظاہر ہے کہ اس مارکٹ کو کیپچر کرنے کے لیے اور پھر وہ جو نظریہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جس پہ یقین کرنا چاہتے ہیں اس کو کیپچر کرنے کے لیے پھر یہ ایکسٹریم میجرز لیتے ہیں خاص طور پر یوٹیوبرز تاکہ ان مارکٹ کو کیپچر کریں موسیقی